موسیقی آزادی کے پچیتر سال آزادی کی پچیتر مشال آزادی کی پچیتر وش گاٹ پر آج نمن اس ناری شکتی کو جس نے مہج تیرہ سال کی عمر میں ہی اتیا چاری انگریزی ستہ کو تگڑی چنوتی دی تھی پہاڑوں کی اس رانی کا اصلی نام گائے دن لو تھا لیکن پورا دیش پیار اور سمان سے انہیں رانی ماں کہہ کر پکارتا آیا ہے ناغہ جن جاتی کے لوگوں کے لیے وہ ایک دیویے ہوتار تھی جو انگریزوں کی داستہ سے مکت کرانے کے لیے ان کے بیچ آئی تھی مانی پور کے ناغہ نیتا تدو نانگ رشتے میں رانی ماں کے بھائی لگتے تھے اور انہوں نے انیس سو تیس کے دشک میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی شروعات کی تھی تدو نانگ کا شششتر ودروہ کسی انجام تک پہنچ پاتا اس سے پہلے ہی وہ انگریزی ستہ کے شکار ہو گئے انگریزی فوزوں نے ان کے ودروہ کو کچلتے ہوئے انہیں امپال میں فانسی کی سجا دے دی نیتا ویہی ناغہ آندولن نیراشا کے گھرٹ میں ڈوبنے لگا اسی سمہیں ودروہ کا نیتریتو سمالنے کے لیے سامنے آئی تیرہ سال کی رانی گائی دن لو ان کے اوجسوی بھاشن اور دکھش گورلیا رن نیتی نے ناغہ بدروہ میں ایک نئی جان پوک ڈالی رانی اور ان کے سکمرت کو نے انگریزی تھکانوں کو اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیا وہ انگریزی فوج کے تھکانوں تک کو نہیں بکشتے تھے گھاپ لگا کر ان پر حملہ کرتے تھے اور انگریزوں کے سملنے سے پہلے پاڑوں کی گفاؤں میں پہنچ جاتے تھے رانی کی نظر کیول پہاڑوں پر نہیں ٹکی تھی وہ پورے دیش کے آندولن کی خوچ خبر لیتی رہتی تھی گاندی جی کی ان نیتیوں سے پرباویت ہو کر انہوں نے لوگوں سے انگریزوں کو کر نہیں دینے کا اہوان کیا رانی کے پرباو شیطر کا لگا تار وستار ہو رہا تھا مانیپور ناغالینڈ اصم دیکھتے دیکھتے پورے اترپورو کے علاقے میں رانی گائی دن لو اور ان کے کرانتکاری ویروں کا نام گونجنے لگا انگریزوں نے رانی ماں کو پکڑنے کے لیے اپنے پوری طاقت لگا دی علاقے کے لوگوں کو رانی گیڈالو کا ساتھ دینے کی سجا کے طور پر ان کے گاؤں کے گاؤں تک جلا ڈالو لوگوں کو رانی گائی دن لو کے گپ ٹھکانے کی جانکاری دینے کے لیے کئی طرح کے لوگ لالچ پرلوبن بھی دیئے لیکن اپنی دیوی ماں سے گرداری کے لیے کوئی ناغہ تیار نہیں ہوا درباگے سے دیش کی یہ بیٹی سال 1932 میں انگریزوں کے چنگل میں پھس گئی نہیرو جی نے جیل میں جا کر رانی گائی دن لو سے ملاقات کی اور انہیں پیار سے پہاڑ کی بیٹی کہہ کر سمبودت کیا رانی گائی دن لو کو چڑھانے کے لیے نہیرو جی نے بریٹش سنسط تک سے اپیل کی لیکن دیش کی اس پور پتری کو سرطنترتہ ملنے تک جیل کی سلاکھوں کے پیچھے رہنا پڑا آزادی کی لڑائی میں جاسے کی رانی لکشمی بھائی جیسا ساس اور شوریہ دکھانے کے لیے رانی گائی دن لو کو ناغی لینڈ کی لکشمی بھائی کہہ کر بھی سمبودت کیا جاتا ہے آزادی کے اس پاون موقع پر دیش کی اس ویرانگنا بیٹی کو میرا شک شک نمن رانی ماں ہمارے دلوں میں اس دیش کے دلوں میں نہ کہول ناغا بلکہ پورے دیش کے دلوں میں سدیو سدیو جیویت رہیں گی یہی اس دیش کی سچائی ہے یہی پاڑوں کی بیٹی کی سچائی جے سوطنترتا سنگرام جے ہند جے بھارت